تو گائز ویلکم بیک تو فاسٹ فنگرز چینل پچھلی بار ہم میکسی کو پہنچ گئے تھے آپ نے تو اگر دیکھا ہوگا تو ہم میکسی کو میں لیکن اٹک گئے تھے لیکن بہت جد و جہد کے بعد میں میکسی کو کلیر کر چکا ہوں تو میں یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج آج میں نے پورا دن لگا دیا پورا دن تو نہیں بولوں آف دن لگا دیا اس کو کمپلیٹ کرنے میں لیکن میکسی کو کا راجہ اب میں بن چکا ہوں تو یہی گیمپلی ہے میکسی کو کے راجہ بننے کا اگر آپ دیکھیں گے میرا آگے کا سفر تھوڑی دیر میں یہ پہلے تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں میں کہ پشلا کیا کیا تھا میں نے اچھیف تو یو اے وی والا جو ہمارا لاسٹ وہ تھا اس کا میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں گیمپلی تاکہ آپ کو آئیڈیا لگے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور یو اے وی والے میں بہت محنت لگ رہے تھی ہو ہی نہیں رہا تھا ہو ہی نہیں رہا تھا لیکن الٹیمیٹلی میں نے یہ لیول کیسے کیا میں نے لیا ایک سپیشل ویپن اور اس کو کر دیا میں نے دوست یس کیس ویپن کا نام تھا ویپر دوست یہ مارا نہیں لگا نہیں یہ مارا ہو گیا یہ لیول کمپلیٹ یہ لیول میں پہلے ہی کمپلیٹ کر چکا ہوں تو اسی کا گیمپلی تھا یہ اب ہم بڑھیں گے آگے کی لیول کی طرف جو آج کا گیمپلی ہے تو پلیز آگے بڑھنے سے پہلے سسکرائب کیجئے میرا چینل بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اگر آپ کو ویڈیوز بسند آ رہی ہیں تو سسکرائب کیجئے اگلے جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ تھوڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے وہ ہم پھر سے ہورر جانر پر جانے والے ہیں تو بہت ایکسائٹنگ چیزیں آ رہی ہیں تو پلیز آپ کی مدد مجھے بہت ہیلپ کرے گی بس اتنا ہی پرموشن تو بڑھتے ہیں ٹوئنٹی ایٹھ لیول پہ ہم آ گئے ہیں نینجا ان میکسکو اور ہم میکسکو کے ٹوئنٹی ایٹھ لیول پہ تھاٹی فائیو لیول ہمیں کمپلیٹ کرنے ہیں اس میں ہمیں مارنے ہیں دو لوگ ایک یہ سوٹکیس والا اور ایک یہ یہ گیا کھپڑی وے ہیڈ شاٹ اور یہ سوٹکیس والا پریشان لیکن اس سے پہلے یہ فگر آؤٹ کر پاتا اس کے بھی کھپڑی کو بڑھا ڈالا تو یس کائز دونوں ہیڈ شاٹ سے پرست کر دیئے ہم نے یس کائز میں ہندی سیکھ رہا ہوں آج کل اور گائز میں نے سوچا ہے کہ اس سال اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں اور ہم پہنچ جاتے ہیں کسی طرح تو میں فیس ریویل شاید کروں گا اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرا فیس ریویل تو میں کوشش کروں گا کہ میں فیفٹی ویڈیوز یا پھر تھاؤزنڈ سسکرائبرز کے بعد فیس ریویل کروں گا اس سے پہلے کیونکہ سینس نہیں بنے گا ابھی مجھے ایسے ہی کیونکہ کافی مزہ بھی آ رہا ہے اور ایکچلی میرے پاس پرابلم یہ بھی ہے کہ میرے پاس آئی پیڈ ہے اور آئی پیڈ میں مجھے ابھی تک کوئی آپ نہیں مل پائے جس سے میں لائی سٹریم بھی کر پاؤں آئی مین ڈیسکٹوپ بگر کے لئے میں نے سنا ایک ڈیسکٹوپ بھی نہیں ہے میرے پاس ایک لابٹاپ ہے صرف جو لابٹاپ ہے آئی تھری پروسیسر والا بہت ہی پرانا جس میں ہائی اینڈ گیمز نہیں چلیں گے اس لئے میں اس پہ گیمز نہیں کھیل رہا ہوں یہ مجھے فری میں ملا تھا اس لئے میں اس پہ گیمز ابھی کھیل رہا ہوں آئی پیڈ پہ تو میرے پاس یہ بس آئی پیڈ ہے جو 2019 یا 20 موڈل ہے 2019 موڈل ہے شاید کیونکہ میری ایک ریلیٹیو نے مجھے گفٹ کیا ہے تو مجھے ایکزاکٹلی نہیں پتا کونسا موڈل ہے بہت آئی ٹھنگ نائنٹین ہے شاید سے ہے اور آئی پیڈ ایئر بھی نہیں ہے آئی پیڈ پرو بھی نہیں ہے یہ آئی پیڈ نارمل ہے آئی پیڈ مینی ہے شاید آئی پیڈ مینی آئی پیڈ ہے یہ آئی پیڈ ایئر نہیں ہے آئی پیڈ پرو نہیں ہے آئی پیڈ ہے سیمپل آئی پیڈ تو yes guys تو ایسا ہے ابھی سین تو میں نے آپ کو انسلی بتا دیا ہے کیا سین ہے کیوں میں بھی فیس ریویل نہیں کر سکتا ہوں یہ میرے کچھ ریزن سے تو آپ کا ساتھ رہے گا تو کیا کچھ پاسپن نہیں ہے ہے کی نہیں guys anyways تو اس میں میں پھر سے یہ ہی یوز کرنے کی سوچ رہا ہوں سیکریٹ ویپن کیونکہ اس سے میں فاسٹ مر جاتے ہیں لوگ تو پانچ لوگوں کو مجھے مارنا ہے دیکھتے ہیں سکسسفل ہو پاتا ہوں میں کی نہیں تھوڑا ڈیفیکل تو لگ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ پر پہلے اس بندے کو تھوڑا ادھر جانے دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایمپل ٹائم ہو باقی لوگ کو اٹیک کرنے کا تو یہ چلا گیا ادھر اس کو مار سکتے ہیں سب سے بہلے یہ گیا ارے لگا ہی نہیں اسے ارے یہ گیا ایک تو گیا یہ ویپن مجھے کافی پسند آ رہا ہے بہت سے بھی زیادہ کیونکہ کھشنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے اس میں یہ ہے کی یہ تھوڑا پرابلم ہے ایسے ویپن کے ساتھ جب آپ کرنا چاہتے ہیں ری لوڈ تب تھوڑا اصل ٹائم لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی پھر بھی پھر بھی پھر بھی لیول کمپلیٹ ہو گیا تو انت بھلا تو سب بھلا ہے نا گائز تو اب نو ہزار ڈالرز تو میرے پاس آئی گئے ہیں تھٹیت پہ میں پہنچ گیا ہوں مجھے پوری امید ہے تھٹی فائف تو میں آج کر ہی دوں گا تو لیکن یہ چالنجنگ مشن ہے شاید اس کے لئے پھر سے برچ بھو لینا ہی پڑے گا جو مجھے اتنی پسند ہے نہیں بٹ ابھی فیلال پرابلم یہ بھی ہے کی پیسے اس میں کم ہیں اور اوپر سے ویٹنگ ٹائم بہت لگتا ہے گائز میں نے بہت کارٹ کارٹ کے ویڈیو تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ مجھے ویٹنگ ٹائم بہت لگا باہر باہر آپ کو سٹیمنا ریکاور کرنا پڑتا ہے اس لئے میں یہ گیم بس آج تک یہ کہہ رہا ہوں میں کل یہ گیم نہیں کلوں گا مجھے اتنی پسند کیونکہ آئی یہ گیم مجھے سکس آوڈ آف ٹین دوں گا مجھے اتنی بھی اچھی نہیں لگی یہ آپ کو بہت پرامٹ کر رہے ہیں لوگ پیسے کے لئے وہ ایک کافی پوائنٹ آف رو بن گیا ہے میرے لئے پرابلم تو اس لئے میں شاید کوئی اور فری گیم کھیلوں گا کل سے اور وہ ہورر جانر میں ہونے والی ہے کیونکہ ہورر جانر کافی مزہ آتا ہے اس میں اور اس میں سٹوری لائن بھی کافی صحیح رہتے ہیں یہ بھی مجھے پسند آئی گیم لیکن ابھی میں اس کو نہیں کھیلوں میں کافی دن سے کیونکہ یہ گیم کھیل رہا ہوں بہت ٹائم لگ رہا ہے اس گیم کے ایک لیول کو کمپلیٹ کرنے میں بھی جیسے یہ میکسی کو والا لیول آج میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور میں جب تک یہ اپلوڈ کروں گا تب تک پانچ چھ بچ گئے ہوں گے تو مجھے کم سے کم چار پانچ گھنٹے تو لگ گئے اس لیول کو کمپلیٹ کرنے میں صرف ایک لیول کو کمپلیٹ کرنے میں اور جس میں کم سے کم چودہ پاندرہ لیول سے اور انڈیا تک مجھے لگتا نہیں ہے میں پہنچ پہنگا لیکن ہاں میں یہ سائیڈ میں یہ گیم کھیلتا رہوں گا تو جس دن میں انڈیا والے لیول پہ پہنچ چکا وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ انڈیا والا لیول مجھے لگتا ہے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بہت وہ کافی آگے ہے بھی لیول ابھی تو یہ سیکنڈ سوچی آپ پرسٹ مشن میں تھٹی لیول سے اس میں 35 ہے تو میں ابھی تک 65 لیولز کھیل چکا ہوں اور یہ صرف سیکنڈ مشن ہے مطلب آج میں یہ 35 کمپلیٹ کر دوں گا 65 ہو گئے ٹوٹل تو یہ صرف مطلب سیکنڈ مشن ہے اور چودہ مشن آ رہے سمجھ لیتی ہے کم سے کم چار سو تک مشن ہے مطلب چار سو لیولز ہے اس میں تو وہ کرنے میں ٹائم لگے گا ایک ہفتے میں کرنا تو کافی impossible سا ہے تو میں سائیڈ میں یہ گیم کھیلتا رہوں گا اور پھر میں آپ کو اپکریئیڈ کروں گا بیچ بیچ میں یہ ویڈیو ڈالوں گا تو آپ اس کے لئے بھی بنے رہیے گا اگر آپ کو ایسی ہو تو میں شاید پلیلیس بھی بنا دوں تو پائدہ رہے گا تو اب ہم کو دیکھیں پھر سے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہر ایک چیز میں اپکریئیڈ اپکریئیڈ ابھی نہیں شاید ابھی چل جائے گا کام تو آ گیا ہے میرا لیول the man taking away the box تو اس والے میں یہ جو بکسہ بڑا ہے وائٹ کلر کا اس کو جو اس کے جو پاس آئے گا اس کو جو لینے کوشش کرے گا اس کو ہمیں مارنا ہے تو دیکھتے کون آئے گا کس میں ہے اتنی ہمت جو فیلکن سے پنگل ہے تو اس میں جو یہ ہے یعنی جو نینجا ہے اس کا نام فیلکن ہے ویسے تو میں نے نام اپنا ہی رکھا ہے مطلب as a player my name is fast fingers اس کا نام فیلکن ہے کیونکہ جیپین میں میں نے دیکھا فیلکن آرہا تھا ڈومینیٹر اور فیلکن تو میں ہی ہوں کیونکہ میں نے سارے لیولز کا پلیٹ کر لیا تھے تو ڈومینیٹر تو میں ہی تھا تو گائز باتیں کرنے کے چکر میں یہ رہ گیا کہ میں 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 آنمی کو نہیں مار پایا میں میں کسی اور کو ہی مار دیا تھوڑا بیٹ کرنا پڑے گا پیشنس بھی تھوڑا چاہیے اس گیم میں دیکھتے کس کو مارنا ہے ہمتے یہ دوڑ دوڑ کی کیوں آرے بھائی کیا ہو گیا اوہ گلتی سے ایر ہو گیا تھا تو وہ اس کی آواز سے تھوڑا گھبر آ گئے لوگ تو آپ کریں گے ہم ویٹ 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 ووچ کا گیم ابھی چل رہا ہے تو کرتے ہیں ویٹ آ گیا ہمارا ٹارگیٹ آڈینس آ چکی ہے یہ ہے ہمارا ٹارگیٹ آڈینس جیلو توپی بارے سوری انکل آپ کا آج لاست ہے آپ کا ارے کہا بھاگ رہے ہو انکل کہا بھاگ رہے ہو ایسے نہیں جانے دوں گا انکل میں اتنی ازلی ایسے تو نہیں جانے دوں گا میں گائز یہ گیا ہمارا مشن ایک اور کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اب ہم تھرٹی ٹو پہ پہنچ گیا ہے کلرز ریڈ جو فاؤنڈ بائی ملر ملر یہاں کا گولنگ پاور ہے اس کو مارنا ہے مجھے ہمارا ہے تو ملر جی آ جائیے آپ کا ٹائم آ گیا ہے کلرز رات کو کھیلی جائے گی ہورر گیم کیونکہ رات کو ہی ہورر گیم کھیلنے کا مزہ ہے تو میرے پاس ابھی لائیو کرنے کا آپشن نہیں ہے اس لئے میں رات کو ہی کھیلوں گا اور پھر صبح ہی اپلوڈ کر پاؤں گا سوری گائز ایک ٹائم لیکن آئے گا ضرور میں رات کو کھیل کے رات کو ہی آپ لوگ کے ساتھ انٹریکٹ کر پاؤں گا تاٹ اب بھائی یہ لوگ اتنے چلاک ہیں مطلعہ اب ایڈز بھی نہیں آپ کو دکھاؤں گے یہ تو بھائی کیا ناانصافی ہے مطلعہ اب ایسا انہوں نے اتنا ایریٹیٹ کر دیا کہ اب یہ لوگ ایڈز بھی نہیں دکھا رہے مجھے لائک بھائی کیوں تو گائز میں نے کر لیا تھوڑا سا ویٹ اور پھر سے کر لیتے ہیں تب تک ہم تھوڑا سائیڈ والے چیزیں یا جو بھی ہے یہ مجھے گرانا ہے ان لوگوں پہ اور گرا اور گئے کام سے مشن ہو گیا کمپلیٹ تو سائیڈ والا مشن نہیں تھا وہ میں مشن تھا میں مزاق کر رہا پہ خائز ویٹ کرنا پڑا لیکن مجھے کافی اس مشن کے لیے اب آٹھ منٹ کا پھر سے لگ گیا ہے ٹائمر تو اب کیا کریں گے ہم آٹھ منٹ تک آٹھ منٹ تک ہم ایسے ہی بیٹھے تو نہیں رہیں گے ہمیں لگتا ہے ایڈ دیکھنے لیے ایڈ کبھی آپشن نہیں ہے تو ویٹ کر لیتے ہیں اور پھر آتے ہم باپس تو ہم آگے ہیں باپس اب ہمارے پاس آگے ہیں دو سٹیمینا اب ہم کر سکتے ہیں دو مشن اٹ لیسٹ کیونکہ ہر ایک مشن میں ایک سٹیمینا کم ہو جاتا ہے اور وہ صرف خریدا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس ہو وہ ہری پتی جس کا نام ہے پیسہ جو کی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے پیسہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم اس فری کے آئی پیڈ پہ نہیں کھیل رہو تھے ہاں کچھ لوگ کچھ لوگ بولیں گے کہ ہاں بھئی آئی پیڈ تو ہے تو ہمارے پاس بھٹ گائز وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایک آئی پیڈ خود سے نہیں کریدا ہے میرے پاس تو بس ایک فون ہے وہ بھی چار پانچ سال پرانا ون پلس سکسٹی اس پہ میں کھیلنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کی حالت ایسے ہی بہت خراب ہو چکے وہ بس جانا ہی والا ہے تو میں کیسے اس کو پتہ نہیں چلا رہا ہوں یہ مجھے جو ملا تھا میں نے سوچا اس کا یہ فائد اٹھایا جائے پہلے میں نے کچھ ٹائم ڈرائنگ بھی کیا تو میں گائز بھی کرتا ہوں میزک بھی پلے کرتا ہوں اس میں لیکن پھر مجھے لگا کہ گیمنگ کرنے میں فن زیادہ آرہا ہے تو گیمنگ اس لئے میں نے اس کو تھوڑا گیمنگ چینل بنایا لیکن دیرے دیرے آپ دیکھیں گے کہ میں اس پہ میزک اور آرٹ بھی چاہوں گا ابھی نہیں ابھی اس چینل اس فوکس آن گیمنگ وہ تو بات کی بات ہے ابھی تو صرف گیمنگ پہ ہی چینل بٹ اگر قسمت اچھی رہی اور آپ ساتھ رہا پیار رہا تو دیرے دیرے آرٹ اور میزک میں اپنا شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ شیئر ارے یہ کیا ریز کر رہا ہے بھے ون ٹو ٹری کوئی بات نہیں بات ریز کرنے سے پہلے مارنا تھا اس کو بچارہ دوڑ بھی نہیں پایا پہلے میں دوڑ نہیں دینا چاہیے تھا اس کو کوئی بات نہیں جیسے کہ بورا تا گائز ایسا ہی ہے کبھی کبھی بولتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے اس سے سٹارٹ کرو اور بعد میں دیکھتے ہیں میں نے بھی وہ ہی کیا اور یہ میں اپنے آپ کو پریبیلیج اور لکھی تھوڑا مانوں گا کہ مجھے آئی پیڈ ایک پرسن نے گفت کیا لیکن اگر آپ دیکھو گے اگر آپ فورا میں رہتے ہو تو اگر آپ پاور پیرٹی کچھ بولتے ہے پی 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 ہوتا ہے تو پرائیس پاور پاور پیرٹی کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ جانوگے کہ وہاں پہ جو بولتے ہیں کہ ون لاک ڈالر انکا جو سیالری ہے داٹ اس ایکویلن ٹو فیفتین ٹو 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 لیک سیار تو وہ وہ وہاں پہ ایوریج سیالری ہے جیس کی لوگ اتنا کما لیتے اور مینیمم بھی لوگ 30,000 40,000 ڈالر پر کما ہی لیتے اگر آپ مینیمم بیجیز بھی دیکھو گے mostly developed countries جیسے USA اگزامپل دیں تو 30,000 ڈالر اپ 25 to 30 لاک تو اس میں بھی آپ آرام سے ایک آئی پیڈ سکتے ہو کیونکہ آئی پیڈ میکم میکمم ارام 200 دولار ارام پی 200 دولار sorry 1000 دولار maximum اور یہاں پی 1000 دولار is 70,000 which is quite a lot for middle class people mostly like me بہا پی 1000 is not that much 1000 is quite normal اگر آپ 30,000 دولار کما رہے اور آپ tax دو سکتے بھی 1000 is quite normal اور 1000 دولار کے اوپر اگر آپ کو پتا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے تو 500 ڈالر will be almost 25,000 25,000 is nothing in foreign currency average salaries are much higher than that تو وہ اگر میں کو خود سے لینا ہو تاب مجھے کافی save کرنا پڑتا سوچ پڑتا خاص کر اگر پرو لینا یا یہ normal ipad gift جو پھر بھی affordable pro تو بہت مہنگ ہے بھائی pro تو میں نہیں لے سکتا ہوں بھائی میرا ڈریم تو ہے کبھی نا کبھی تو ایک gaming laptop اپنا خود کا بناؤ ایک playstation gaming laptop بناؤ اپنا setup بناؤ پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو کیونکہ مزائے گا لیکن no regrets no excuses جو بھی چل رہے اس کے ساتھ بھی کریں گے ٹائم لگتا ہے اچھے چیزوں کو آنے میں فیلوسپی میں believe کرتا ہوں تو کوئی بات نہیں جو چل رہے چل رہے چلاتے ہیں main چیز تو کیونکہ آپ لوگ کو entertain کرنا ہے equipment تو secondary ہے وہ بھی matter کرتی ہے میں deny نہیں کروں گا اچھے equipment ہو تو obviously آپ اچھا experience دے باتے ہیں اپنے audience کو بات نہ بھی ہو تب بھی کچھ نہیں ہے میں جیسے بتا دوں یہ audio بھی ایک normal سا میں ایک ہزار کا میک خریدہ ہے یہ wireless مجھے luckily مل گیا چائنیز company کوئی maximum باقی یہ ipad تو مجھے ایسے ملا ہے باقی games دوننے میں research میں time لگ جاتا ہے چھلنے میں time لگ جاتا ہے ابھی فیل آگی میں خوش ہوں ٹھیک ہے مزا آ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو guys ابھی ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کافی آگے تو پہنچ گئے ہیں تھوڑے kill کرنے کے لئے ہمارے پاس 7 minute کچ تو اس دنے time میں mission mission کر لیں تو جائے sorry guys call آ رہی ہے میں آپ کو pause کرتا ہوں گے okay guys so i am back so آگیا میں اب ہم کریں گے کیا کرنا ہم ہم جول enemies کو مار نا ہے تو چلو مارتے ہیں پھر دیر کس بات کی یہ گیا یہ بھائی گرین والے بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ ان کو مارتے ہیں گیا دیکھا تو نہیں میں ان دونوں میں سے کسی کو ماروں تو کوئی نہ کوئی تو دیکھ لے گا کیونکہ obviously سامنے سامنے کھڑے ہیں تو logical بھائی 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 اب گائز ہنٹنگ لسٹ اور ہم آگئے ہیں اب ہم سٹارٹ کر سکتے ہے پہلے مارنے کا ہے ہمیں لیجنری ڈرگ کوک مسٹر کچھ نام نہیں آگی مسٹر وائٹنگ نہیں کیا نام دے اس چانس چانس نام چانس چانس کھمانے کا ٹائم آگیا ہائی کیا ہائی چانس ان دونوں میں سے نہیں لگتا ہائی اور اس میں سے نہیں لگ رہا ہے جو سگریٹ پی رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے تو یہ دونوں تو نہیں لگ رہا ہے ہم تکھاؤ کیونکہ پچھر میں تو وائٹ تھا رہے وہ آرہا چانس اندر سے یہ آیا وائٹ چوت میں چانس اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہو اور یہ لی دیا ڈاکٹر صاحب آپ کا گفت ہیڈ شاٹ ہیڈ شاٹ تھا آپ کا گفت ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یعنی کی ڈرگ کوک شاہنیس اس کون ڈاکٹر ابھی بھی اوپر دھومرپان کر رہا ہے دھومرپان ہاری کھا رکھ گائز بلکل نہ کیجئے مجھے بھی دو تین سال ہوگے آپ کھوٹ کی ہوئے بہت بہت بیکار چیز دھومرپان گائز بلکل مت کی اب اب دیکھیں یہ بلڈی کیپٹن بھی کر رہا ہے نہیں 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 آئی ڈنٹ سپورٹ اس بلڈی کیپٹن کو مارنے پڑے گا بیکار ای ڈنٹ نائک سموکنگ ای 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 مارنے مارنے لگ گیا کہاں گیا ہو یہ تھوڑا کامپیٹیشن ہونے والا ہے کیونکہ یہ تو ای وہ رہ رہ بھائی یہ گئے آپ بھی نیکس ڈومینیٹر بہت نارمل سا لگ رہا تھا مطلب کچھ لگ نہیں رہا تھا کہ گانگ گون کا کچھ لیڈر ہے نا مطلب یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بس ایسے کوئی بھائی ہے نارمل سے جنہیں ایک ٹوپی پیان لی اور اپنے آپ کو لیڈر پونے لگ جائے اور بلڈی کیاپٹن is also gone تو کوئی بات نہیں انت بھلا تو سب بھلا ہے کی نہیں تو بھائی اب باری ہے سعودی مرچنٹ کی سعودی مرچنٹ کے لئے تھوڑا سب گریڈ کیا اور دیکھتے ہیں سعودی مرچنٹ کو بھی مار پا رہے اب سعودی مرچنٹ اللہ ابھی بھی ٹائم آ گیا ہے تو گائز یو مل وچ کون ہے میرا ٹارگیٹ یہ تو نہیں ہے ناصر تو ٹارگیٹ کا نام ہے ناصر اور پہلے میں کو لگتا ہے اس باڈی گارڈ کو تو مار نہیں پڑے گا یہ کیا باڈی گارڈ ہیڈ شوٹ سے شوٹ اور اب بار ہی ہمارے مین ٹارگیٹ بھائیہ کی جو ایک سگار پی رہے ہیں سگار ہی ہے رچ لوگ سگار ہی ہاتھوں سے سگار ہی اڑ گئے ایسا شوٹ مارا میں نے ہاتھوں سے سگار ہی اڑ گئے انگ گئے سوری ناصر بھائیہ بھٹی یہ ہمارا فرض تھا ہمیں بھی اپنا کام کرنا پڑتا ہے جیسے آپ اپنا ہمیں اپنے الگلے ٹارگٹ کی طرف بڑھنے کا تو اب بات ہے کرویل جنرل کی کرویل جنرل کمینگز کرویل جنرل کمینگز کون ہے یہاں پہ کٹن ناک سٹائل ایگزیکیشن جل رہے کچھ غلط ہو رہا ہے یہ تو مجھا بچانا چاہیے کون ہے بھائی کہا آئے جنرل یہ سب تو نہیں لگ رہے کبھی کوئی آ رہو شاید یہ آگئے ہے ہمارے کرنل سوری جنرل جنرل کمینگز جنرل کمینگز کھوپڑی پہ ہو گیا ہے ہمارا پرستان تو سوری برو بچ یو ہاتھ گو سو یا اور اس کے لئے ہمیں ملے 15000 ڈالرز بھائی 15000 ڈالرز مل جائے تو مزا رہے لائف میں لائف میں تو نہیں بٹھا کچھ تو مزا آئے گا تو سارے نیچے لیول کے ڈومینیٹرز مر چکے ہیں اب ہماری باری ہے مین ڈومینیٹر کو مارنے کے پر اس سے پہلے کچھ سائیڈ مشنز کرنے پڑے ہیں اور ایک ختیار سے دو بہت بڑیا اور یہ لگانی لگانی بہت پڑیا دو رہ گئے یار جلدی جلدی کرو یہ گئے گئے ایسی والی فاسٹ پیسٹ مشن کے لیے تو ملکہ لگتا ہے یہی سب سے بڑیا بیپن ہے کیونکہ ایرو میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے فائنل ڈومینیٹر کو مارنے کا ٹائم آگیا ہے کی نہیں ابھی ہمیں اپگریڈ کرنا پڑے گا اور ہم نے کافی اپگریڈ کر لیا ہے تو مجھے لگتا ہے ٹائم اب آ جانا چاہئے یار کتنا ویٹ کر آگے بھائی میرے بس آگے آگے بڑھنا ہے لائف میں بیار کافی کھیل لیا میں یہ گیم تو آگیا کیا ٹائم آہ یار ابھی بھی اپگریڈ کرو اپگریڈ کرو بھائی کتنا اپگریڈ کرو یار اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی کائز یہ لوگ مجھے کر رہے رہے ہیں بیٹ اس لئے میں بوڑ رہا ہوں ان سبھی ریزن کی مجھ سے آئی آؤٹ میں نہیں کھیل رہا یہ گیم اور زیادہ یا پھر کھیل گا تو پیچ پیچ میں کھیل گا اور اپلوڈ کروں گا کیونکہ گائز یہ تو لائف میں بھی ہوتا ہے بہت باری کر رہیں گے تو کبھی آپ بریک بھی چاہیے ہوتا ہے اس چیز سے تو دیفرن چیزیں ٹرائی کیجئے اور پھر باپس اس چیز پہ آئیے یہی پڑنا جیلا بیٹر رہے گا میں بھی یہی کروں گا میں کوئی اور گیم کھیلوں گا دو دن تین دن اور پھر میں باپس شاید اس پہ آؤں گا یا پھر دوسری گیم کافی اور آپ کو بھی تو مجھے بھی مزا بھی نہیں آرہ رہے تب اس ویڈیو پہ رسپونس اتنی اچھے نہیں آپ آرہ رہے بھی جوٹ کیوں بول رہی ہے تو مطلب کیونکہ آرڈینس بولتے ہیں کہ آرڈینس اور جو آپ کے کنزیومرز ہیں یا آرڈینس وہی دے آر کارڈ تو بولے وہی کرنے گا آرڈینس شاید بول رہی ہے کہ یہ اچھے نہیں لیکن مطلب میں بس کمپلیٹ کرنا چاہتا تو آپ کھلنا چاہیں گے تو آپ کھلنا چاہیں گے بیسک آئیڈیا ہوگا کی کیسے مشن کیا 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 کیونکہ وہ تو آپ کو ان دو مشن سے اب پتہ چلی جائے گا دو مشن کافی تھے کیونکہ 65 مشن کمپلیٹ کر لیا ہے کیونکہ 30 پیچھلے بھائی 35 ہوگیا تو وہ ہی ہے گائز مین ڈومینیٹر کو مارنے کا ٹائم آ گیا ہے گائز یس آم ایک سائٹیڈ ملر کہاں جا رہا ہے بھائی ہیلکاپٹر ہیلکاپٹر میں ماشین کرنا یہ خطرناک وکیٹ سمائل ہے سر مطلب فان ہوگیا سر میں تو مارنے کا منی نہیں کر رہا آپ لیکن مارنا تو پڑے گئی تو اس میں ٹارگیٹ ہے ہمارا مین ملر ہے جو یہاں پر ڈومینیٹر ہے اور یہ اس کی باڈی گارڈ ہے تین ہیڈ شوٹ تو میں مس نہیں کر ہیڈ شوٹ ایکسپرٹ بنیتے جا رہا ہم اس کیم کے ساتھ مزا رہا ہے چلیے آگیا ملر کا ہیلک آرے بھائی مشین گھل لے ملر صاحب بھائی بھائی کیا اٹیٹوڈ بھائی مطلب ایک بات تھوڑی وہ ہے اس میں کوئی درائیور نہیں چلا کون رہا ملر خود ہی چلا رہا گیا اٹیٹو چل رہا دوسرا ویڈ اٹیٹو بچارے ملر ساپ کو بھی اٹیٹو ایسے بھائی بچ گئے ہیں اور ہمارے ملر بھائی بھی مار دیے ہم تو اوور ٹھیک رہا نئے ڈومینیٹر میکسی کا کون ہے فیلکن تو فیلکن بن چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ نیا بھی کھل گیا ہمار پاس نئے ٹائپ آف ویپنز اور سب کھل گئے تو اب اگر ہم نے ڈومینیٹر مار دیا ہے تو ہم یہ تین چیزے اور لرن کر سکتے ٹیلنٹ کھل گئے ہمار پاس تین تو ہم برازیل 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 بھی کھلیں گے برازیل برازیل برگ کے بعد برگ کے بعد ملے گا برگ کے بعد جس تک کے بعد تو آج کے لیے شاید ہم نہیں بے آپ سے البیدہ لیں گے یا پھر اک بالی چیک کر لیتے اور کچھ بچا ہے نائ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا کہ برازیل میں اتنے لیول سے رکھ جائے ایک سیکنڈ رکھ جائے ایک سیکنڈ بس ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں نئے چھوڑیے بہت ٹائم لگ رہا ہے کوئی بات نہیں اگلی بار ملتے ہیں پلیز سسکرائب کیجئے اور اگلی گیم بہت ایک سائٹنگ ہونے والی ہے تو بہت چاہو